احمد رکھیم السلام علیکم سرودنٹس کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ خرید سوگے ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل فالکن اکیڈمی جیسے کہ آپ لوگوں پتہ ہے کہ ہم انگلیش فائیو وان نیٹ کا کورٹ شروع کی ہوئے ہیں ایسے ایسے میں آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 33 33 نمبر لیسن آج ہم پڑھیں گے اس کے ٹائٹل ہے جی دا فریم وارک آف ریسارچ آرٹیکل کے جو ایک ریسارچ آرٹیکل ہوتا ہے اس کا فریم وارک کیا ہوتا ہے اس کے فریم وارک کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے ٹاپک نمبر 160 سے 166 تک اس میں انکلوڈڈ ہیں اسینشیل کمپوننٹس فارمیٹ آف پیپر یا جو ایک پیپر ہوتا ہے اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے یا اس میں جو اسینشیل کمپوننٹس ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ ہے جی ٹائٹل اس کا ہونا چاہیے آپ کے جو پیپر ہے اس کا ٹائٹل ہونا چاہیے فریم ریسارچ آرٹیکل کا دوسرے نمبر پہ آتھر کے بارے میں آج ہاں انسٹیٹوشن کس بندے نے لکھایا یا کس انسٹیٹوشن سے وہ بلاؤنگ کرتا ہے وہ ہونا چاہیے تیسرے ابسٹیکٹ ہے چوتھا ہے جی انٹروڈکشن سیکشن چو اور پھر آگیا جی میتھڈالوجی کون سے یوز ہوئی میتھڈ کون سے استعمال ہوا ہے اس کے بعد ریزارٹ سیکشن ہونا چاہیے اس میں اس کے بعد ریفرنسز اس میں پروپر دیئے ہونے چاہیے اس کے بعد اپنڈیسز بھی اس میں ہونے چاہیے تو یہ سارے کمپوڈنٹس ہیں جو کہ ضروری کمپوڈنٹس جو کہ ایک پیپر کا حصہ ہونے چاہیے اگر جی فینلائزنگ یور ٹائٹل جب آپ نے اپنے ٹائٹل کو فینلائز کرنا ہے تو آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں جب آپ نے اپنے ٹائٹل کو فینلائز کرنا تو یہ ایک بہت ایمپورٹین اور کریٹیکل پروسیجر ہوتا ہے ٹائٹل ایتر اٹریکٹ آر ڈس ویڈ یور ریڈرز جو ٹائٹلز ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ریڈرز ہوتے ہیں ان کو یا تو اٹریکٹ کرتے ہیں یا ان کو پریشان کر دیتے ہیں یا ان کو اٹریکٹ نہیں کرتے یا ان کو ایک برا ٹیسٹ پیدا کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا اس میں آپ نے فوکس رکھنا ہے اس کے بعد جو رسارچ کوئسٹن ہو اس کو آپ نے چھتری کی سے الیبریٹ کرنا ہے اور جو آپ کا اپنے کلیر لکھنا ہے وہ آپ کے ٹائٹل ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ آپ کے ٹائٹل ہوتا ہے تو وہ آپ نے اچھا رکھنا ہے اور اس پر آپ نے فوکس کرنا ٹائپ آف آرٹیکل آٹیکل کی ٹائپ کیا ہے جی پریمری ریسارچ ریو آف لٹریچر اور پوزیشن پیپر یہ ٹائپ آف آرٹیکل جو یہ مخصف قسم کے آرٹیکل ہوتے ہیں پریمری ریسارچ ہو سکتا ہے اس کے بعد ریو آف لٹریچر ہو سکتا ہے اور پوزیشن پیپر ساری اقسام ہیں ٹائپ آف آرٹیکل ہے آگے جی چونڈ آرٹ ایک اکوار ریڈنگ اس میں انسیسری ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے ایک بار شارٹ اور سکسینیٹ مطلب یہ شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے اس میں کوئی اتنی زیادہ لیندھ ہی بات آپ نے نہیں کرنی ٹھیک ہو گیا نیکسٹ جی ٹیلنگ دی ریڈر آپ نے ریڈرز کو بتانا ہے الیبریٹ کرنا ہے اگزیمپلز آپ کو دی ہوئی ہیں اگزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیرنگ کمپیرنگ دی ایفیکس آف ریڈنگ اینڈ رائٹنگ آن رائٹنگ پروفارمیس یہ اگزیمپل ہے دوسری جی سیکنڈ لینگویج لرننگ اینڈا ٹیچنگ آف گریمر یہ دوسری مثال ہے تیسری جی ورلڈ ٹرانسلیشن اینڈ ٹری لیولز آف پروفیشنسی ان سیکنڈ لینگویج تو ٹری کرائٹیریہ ہوتے ہیں اس کے ایک فوکس ایک ٹائپ ایک سکسیٹ نیل نس یہ تین اس کے کرائٹیریہ ہیں تو یہ آپ نے ذہن رکھنا ہے اور اس کی مثالیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب آپ نے اپنے اپنے اپس ٹیکٹ کو فینلائز کرنا ہے تو پانچ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اپنے اپس ٹیکٹ کو فینلائز کرتے ہوئے آپ نے پانچ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے پہلی ہے جی پرپس کیا ہے سٹڈی کا دوسری ہے جی سورسز پرام ویر دیٹا آر ڈران وہ کون سے سورسز ہیں جہاں سے ڈیٹا لیا گیا ہے آگے جی جو ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے کون سا میتھڈ آپ نے استعمال کیا ہے اس کے بعد جنرل ریزلٹس کیا تھے اور جنرل انٹرپیٹیشن اور جو جنرل انٹرپیٹیشن آپ نے کیا ریزلٹس کی وہ کیا ہے اس کے بعد میں آلسو ایڈ ایمپلیکیشن ایڈ رکمینڈیشن آپ اس میں کچھ ایمپلیکیشن اور رکمینڈیشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ چار پانچ چیزیں ضروری ہیں جب آپ نے اپنے اپنے ایبسٹیکٹ کو فینلائز کرنا ہے تو ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے نیچے ایک ایزمپل آپ کو دی ہوئی ہے بریفلی ایزمپل دی ہوئی ہے آپ اس کو اگر پڑھنا چاہیں تو ایک نظر پڑھ سکتے ہیں نیکس ایجی رائٹنگ انٹرپیٹیشن ٹو جور سٹیڈی جب آپ نے پھر آپ انٹرپیٹیشن لکھنا ہے اپنے سٹیڈی کا تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے انٹرپیٹیشن جب آپ کے لئے اس کو ہم برین اف سٹیڈی بھی کہتے ہیں بس میں ہوتا کیا ہے جی؟ انٹروڈسین نگو تابک بینگ انویسٹیکٹری جس ٹاپک پہ آپ انویسٹیکٹریشن کر رہے ہیں اس کو آپ نے انٹروڈیوپس کروانا ہے دعول میں انٹروڈیوکٹشن کرواتے ہیں آپ کسی کو پڑھ 2004 نے بتانا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے جب زیج posing آپ نے بتانا ہے اور تھیوری آپ نے بتانی ہے اس mijہین کے صورتے ہیں mysteries ہوتی ہے پروڈکشن بھی ہوتی ہیں اس میں sister ہوتی ہوتی ہیں تیپکلی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں اس میں ہم لوجکلی آرگومنٹ دینا ہے آپ نے سٹیٹمنٹس اور ریفرنسز کے ساتھ آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کے انٹرودکشن کے اندر انکلوڈ ہونی چاہیے بیلڈ یور آرگومنٹ ویڈس سٹیڈی از نیڈیڈ آپ نے ایک آرگومنٹ بیلڈ کرنا ہے کہ یہ جو سٹیڈی ہم کر رہے ہیں یہ کیوں ضروری ہے یہ اس کی کیا ضرورت ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کے انٹرودکشن سیکشن میں آ جائیں گی نیسٹ جیدہ میتھڈولوجی سیکشن آف جور پیپر کہ جو جب میتھڈولوجی سیکشن کے گرام بات کریں سب سیکشن آف میتھڈولوجی سیکشن سیمپل میتھڈولوجی سیکشن میں آ جاتا ہے ریسارٹ ڈیزائن جو آپ نے استعمال کیا وہ آ جاتا ہے ٹریٹمنٹس جو آپ نے کی ہیں اس کے بعد ٹیکنیس جو آپ نے یوز کی ہیں اور جو material آپ نے use گیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی methodology method کے اندر آ جاتی ہیں کہ بھائی آپ نے کونسی methodology استعمال کی ہے اپنے research میں اپنی research کے اندر یہ ساری چیزیں methodology section کے اندر آ جاتی ہیں آپ کے paper کے data collection procedure کون سے آپ نے استعمال کی ہے instrument کون سے استعمال کی ہے observational methods کیا use کی ہیں آپ نے اس وقت procedure جو آپ نے follow کی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں آگے آخری ہوتا ہے جی the result section of your paper کے آخر پر آپ آپ result section کو کرتے ہیں کہ result section میں کیا آجاتا ہے depending on the nature of your research design یہ research design کی nature کے اوپر depend کرتا ہے اس میں statistics ہوتے ہیں data ہوتا ہے اس میں symbols ہوتے ہیں table graphs qualitative verbal data ہوتا ہے اس کے اندر pattern trends descriptive statistics strength of your study chain of data analysis تو یہ ساری چیزیں آپ کے result section کے اندر ہوتی ہیں آپ نے ان کو ذہن میں رکھ لینا ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کے جو آپ کے paper ہے اس کی جو result section ہے اس کے اندر ہوتی ہیں آگے discussion and conclusion of your paper اس کے بعد آتا ہے جی discussion اور conclusion والا section اس کے اندر کیا کے چیزیں ہوتی ہیں یہ یہ جو section ہوتا ہے discussion اور conclusion کا یہ بعض اوقات کمبائن ہوتا ہے بعض اوقات یہ الیدہ الیدہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے پرشان نہیں ہونا بعض دفعہ یہ الیدہ ہوگا اور بعض دفعہ یہ کمبائن بھی ہو سکتا ہے یہ discuss the results and conclude the study اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے results کو discuss کرنا ہے اور conclude کرنا ہے اپنی studies کو results are interpreted in the light of research question آپ نے جو results ہیں ان کو آپ نے interpret کرنا ہے research question یا research hypothesis کی روشنی میں findings to previous research studies پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو آپ کی previous research studies تھی ان کے ساتھ آپ نے relate کرنا ہے اپنی research کو اس کے بعد evaluate your own study in this section اپنی study کو بھی آپ نے evaluate کرنا ہے اس section کے اندر اور آپ کی جو strength ہے اور آپ کی جو weakness ہے وہ آپ نے بتانی ہے اس کے اندر آخری part ہے کہ further research and important suggestion کہ اس topic پہ فردر کیا research ہو سکتی ہے وہ بھی suggestion دینی ہے آپ نے اپنے discussion اور conclusion section کے اندر تو یہ ساری آپ کے research جو ایک research procedure اس کے جو مختلف section ہے جو ایک research design یا research paper ہوتا ہے اس کی جو مختلف section ہے ان کے بارے میں بتایا ہے کہ بھئی کہاں سے introduction سے شروع ہو کر کنکلین تک جتنے بھی اس میں چیزیں انوال ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو اس اس میں بتائی گئے ہیں کہ کیا frame پورے جو ایک research article ہوتا ہے اس کا جو ایک frame work ہوتا ہے وہ آپ کو پورے اس میں بتایا گیا ہے تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ کس طرح کون کون سے component ضروری ہوتے ہیں ہم نے title سے شروع کیا تھا یہ سارے essential components ہے اور ہم نے appendixes اور conglomerium وغیرہ تک سارے چیزیں اس میں پڑھ لی ہیں اگر آپ کو مزید کوئی question ہوتا تو آپ comment section میں ضرور پسکر کریں اپنا خواہ رکھے گا اللہ حافظ